عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈسکس کریں گے انڈین کون سیلیکٹ 1919 کو انڈین کون سیلیکٹ 1919 اور منٹیگو کڈیمسور ریفارمز کو بھی ہم انٹروڈوس کریں گے پہلا کوئیشن آئے گا کہ پہلا کونسٹیوشنل سٹرکچر جو ہے برسگیر کے اندر کب انٹروڈوس کروایا گیا تو وہ اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر when the first constitutional structure was formulated in subcontinent تو وہ اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر next ہے who passed the legislative act اٹھارہ سو اکسٹھ اٹھارہ سو اکسٹھ کا legislative act یہ legislative کون سیلیکٹ یہ کس نے پاس کیا تھا تو یہ بریٹش گورنمنٹ نے پاس کیا تھا بریٹش گورنمنٹ نے اس کو پاس کیا تھا why? بریٹش گورنمنٹ پاسٹ legislative act اٹھارہ سو اکسٹھ بریٹش گورنمنٹ نے اٹھارہ سو اکسٹھ کا legislative act کیوں انہوں نے یعنی کے پاس کیا اس کی ریزن یہ تھی اے اور بی دونوں نمبر ون ہے to introduce better provision for governor general council اور نمبر دو ریزن ہے to introduce better provision for local government مطلب local government کی improvement کے لیے اور governor general کی کونسل کی improvement کے لیے جو ہے اٹھارہ سو اکسٹھ کا کونسل ایکٹ introduce کروایا گیا next ہے by which act the Indian people were included in the governor general's council for first time in Indian history مطلب انڈین ہسٹری کے اندر پہلی مرتبہ governor general کی کونسل میں ہندوستانیوں کو کب موقع ملا تو وہ ہے legislative act اٹھارہ سو اکسٹھ legislative act اٹھارہ سو اکسٹھ کے اندر جو ہے وہ ہندووں کو موقع ملا مطلب انڈینز کو موقع ملا next آئے گا کہ under the act of 1861 number of members of governor generals executive council were was enlarged what was the minimum and maximum number of members تو وہ ہیں چھے سے بارہ minimum چھے اور maximum بارہ جو ہیں لوگ وہ governor general کی executive council کے member بنیں گے انڈین کونسل ایکٹ اٹھارہ سو اکسٹھ کے مطابق maximum بارہ اور minimum چھے لوگ جو ہیں وہ governor general کی جو executive council ہے اس کے member بنیں گے next آئے گا کہ under the act of 1861 what powers were given to the additional members of the executive council executive council کو additional powers کیا دے گئیں تو اس کا صحیح انصر اس میں نہیں ہے next آئے گا کہ which act with all its limitations and drawbacks is known as milestone in indian constitutional history تو وہ ہے regulating act regulating act دوبارہ سنیں which act with all its limitations and drawbacks is known as the milestone in indian constitutional history تو مطلب indian constitutional history کے اندر وہ کون سا ایکٹ ہے جو بقایہ طور پر ایک milestone consider کیا جاتا ہے تو وہ ہے regulating act next آئے گا which act was introduced in indian consul act of 1919 indian consul act کے تحت کون سا سسٹم انٹروڈوز کروایا گیا انڈیا میں تو وہ ہے ڈائار کی سسٹم ڈائار کی سسٹم جو ہے وہ indian consul act 1919 کے تحت انٹروڈوز کروایا گیا next آئے گا انڈر لیجسلیٹیو کونسل ایکٹ 1861 دا پاور آف لیجسلیٹیو کونسل ور لیمیٹی تو لیجسلیشن مطلب اٹھارہ سو اکسٹھ کے کونسل ایکٹ کے مطابق جو لیجسلیٹیو کونسل کی پاورز ہیں وہ کس کے انڈر آتی ہیں وہ لیجسلیشن کے انڈر آتی ہیں نیچٹ آئے گا انڈر لیجسلیٹیو کونسل ایکٹ 1861 ووز ایسٹ وز نیسیسری فار پاسنگ تو وہ ہے گورنر جنرل مطلب اٹھارہ سو اکسٹھ کے ایکٹ کے مطابق اگر لیجسلیٹیو اسمبلی کوئی بھی مطلب اپنا کوئی بھی جو چیز ہے وہ پاس کرنا چاہتی ہے تو وہ گورنر جنرل کی اجازت کے بغیر وہ چیز پاس نہیں ہو سکتی نیچٹ آئے گا انڈر لیجسلیٹیو کونسل ایکٹ لیجسلیٹیو کونسل ایکٹ اٹھارہ سو اکسٹھ کے تحت اس کا جواب آئے تو وہ بھی ہے گورنر جنرل گورنر جنرل جو ہے وہ گورنمنٹ آف بریٹش انڈیا ایمرجنسی مطلب ایمرجنسی کا جو کوئی بھی ایکٹ ہوگا وہ گورنر جنرل ہی اس کو انٹرڈوس کروا سکے گا نیچٹ آئے گا کہ ایکٹ آلاور دا انڈینز فار دی فرسٹ ٹائم تو ہیب دا شیئر ان دا گورنمنٹ آف انڈیا تو وہ ہے ایکٹ آف ایٹین سکسٹی ون اٹھارہ سو اکسٹھ کا جو ایکٹ ہے وہ مطلب ایسا ایکٹ ہے جس نے انڈینز کو اجازت دی کہ وہ گورنمنٹ کے اندر اپنا شیئر لے سکتے ہیں نیچٹ ہے کہ دا ورڈ ڈائارکی ڈائارکی کا جو لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے ڈبل ایتھارٹی ڈائارکی کا مطلب ہے ڈبل ایتھارٹی نیچٹ آئے گا انڈین کونسل ایکٹ آف ایٹین نائٹی ون انڈین کونسل ایکٹ ایٹین نائٹی ون تو ان کو ریز کر دیا گیا کہاں تک بیس تک ان کو بڑھا دیا گیا مطلب میکسیما ممبر جو ہیں جو پروینشیل لیجسلیٹیو کونسل کے وہ بیس ہیں جبکہ سینٹرل لیجسلیٹیو کونسل کے وہ کتنے ہیں سولہ نیچٹ آئے گا دا سسٹم آف ڈیارکی دا سسٹم آف ڈیارکی was in operation in subcontinent فرام 1921 سے 1937 تک انیس سو اکیس سے انیس سو سنتیس تک جو ہے وہ سسٹم آف ڈیارکی یعنی کہ ڈبل گورنمنٹ کا جو نظام ہے وہ انیس سو اکیس سے انیس سو سنتی تک رائج رہا سب کونٹینٹ میں نیچٹ آئے گا in 1892 اٹھارہ سو بانمے کے اندر which act was introduced تو وہ ہے انڈین لیجسلیٹیو ایکٹ 1892 جو ہے وہ introduced کروایا گیا دوبارہ سنیں کہ اٹھارہ سو بانمے کے اندر کون سا ایکٹ جو ہے وہ introduced کروایا گیا تو وہ ہے انڈین لیجسلیٹیو ایکٹ 1892 نیچٹ آئے گا کہ in which act number of non-official members in the central and provincial legislative council was increased تو وہ ہے انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے تحت انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے تحت جو ہے non-official members جو ہیں central اور provincial assemblies کے اندر یعنی لیجسلیٹیو کونسل کے اندر ان کی تعداد کو بڑھا دیا گیا یہ 1892 کا جو ایکٹ آیا تھا اس کے مطابق next آئے گا in which act the member of the legislative council were given the right to put question وہ کونسا ایکٹ ہے کہ جس میں جو میمبر ہیں لیجسلیٹیو کونسل کے ان کو سوال کرنے کا حق دیا گیا تو یہ بھی انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے اندر ان کو حق دیا گیا انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے اندر ان کو حق دیا گیا کہ جو بھی پارلیمنٹ کے ان کے میمبر ہوں گے لیجسلیٹیو اسمبلی کے وہ سوال اٹھا سکتے ہیں next آئے گا کہ تو یہ بھی انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے اندر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ جو لیجسلیٹیو اسمبلی کے میمبر ہوں گے ان کو یہ اتھارٹی ہوگی کہ وہ انڈین کونسل ایکٹ تو یہ بھی ہے انڈین کونسل ایکٹ 1892 انڈین کونسل ایکٹ 1892 کے تحت ایک اور بات بھی واضح کی گئی کہ جو لوکل بارڈیز ہیں ان کو اس بات کا حق دیا گیا کہ وہ اپنے الیکٹیو میمبر جو ہیں ان کو لیجسلیٹیو کونسل میں بھیجوا سکتے ہیں next آئے گا کہ وہ کون سا ایکٹ ہے کہ جس میں مطلب لیجسلیٹیو کونسل اس کا سائز ساٹھ تک بڑھا دیا گیا تو وہ ہے ایکٹ آف 1909 جس کو منٹو مارلے ریفارم بھی کہا جاتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ مطلب لیجسلیٹیو کونسل کا جو سائز ہے وہ ساٹھ تک بڑھا دیا گیا next ہے کہ کون سا وہ ایکٹ ہے جس کے تحت یہ بات واضح کی گئی کہ جو کونسل کے ممبر ہیں یعنی کہ لیجسلیٹیو کونسل کے جو ممبر ہیں وہ الیکٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نومینیٹیو بھی ہو سکتے ہیں تو وہ ہے ایکٹ آف 1919 1919 کا جسے منٹو مارلے ریفارم کہتے ہیں اس کے تحت next ہے انڈین کونسل ایکٹ آف 1919 was based on انڈین کونسل ایکٹ جو 1919 کا ہے وہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے وہ بیس کرتا ہے منٹیگو کلمس فور ریفارم منٹیگو کلمس فور ریفارم کی جو مطلب اس کے ان کی جو ریفارمز ہیں ان کی جو ریپورٹس ہیں اس کے اوپر بیس کرتا ہے 1919 کا جو ایکٹ ہے next آئی کا کہ under ایکٹ آف 1909 1909 کے ایکٹ کے مطابق how many seats in the legislative council were to be filled by the muslims from their separate constituencies تو وہ ہے دو دو سیٹیں جو ہیں وہ مسلمانوں کو دی گئیں legislative council کے اندر کہ وہ اپنے separate electorate کے ذریعے جو ہے وہ مسلمانوں کو وہاں پر بھیجوا سکتے ہیں next ہے under ایکٹ آف 1919 1909 کے سوری ایکٹ کے مطابق how many seats in the legislative council were reserved for the chamber of Congress تو وہ ہیں دو دو سیٹیں جو ہیں وہ ایکٹ آف 1909 کے مطابق جو ہے legislative council کے لیے reserve کر دی گئی تھی اچھا نیکسٹ آئے گا the act of 1909 raised the number of members of executive council from two to four in which province تو وہ ہیں مدرس میں بامبے میں اور بنگال میں ان تینوں کے تینوں صوبوں کے اندر جو ہیں وہ executive council کے members کی تداد جو ہے وہ دو سے بڑھا کر چار کر دی گئی تھی ان تینوں صوبوں کے اندر اچھا نیکسٹ آئے گا تو وہ بھی ہے act of 1909 1909 کے ایکٹ کے مطابق جو ہے وہ گورمنٹ کو یہ طاقت فراہم کی گئی تھی کہ وہ مطلب جو اس کی executive council ہے اس کی اندر سے جو governors ہیں ان کو بھی elect کر سکتی ہے نامینیٹ کر سکتی ہے نیکسٹ آئے گا کہ which set introduced the system of communal and class representation communal اور class representation کا جو system ہے وہ کس کے act کے تحت introduce کیا گیا تو وہ ہے act of 1909 1909 کے act کے مطابق جو ہے یہ بھی communal system اور جو class representation والا system ہے یہ introduce کروایا گیا تھا نیکسٹ آئے گا what form of government was introduced in the act of 1909 1909 کے act کے مطابق کس قسم کی government جو ہے وہ introduce کروای گئی تو وہ ہے parliamentary form of government parliamentary form of government what form of government was introduced in act of 1909 تو وہ parliamentary form of government introduced کروای گا نیکسٹ آئے گا کہ according to which act there was official majority at the center and non official majority in the provinces وہ وہ کون سا ایکٹ ہے جس کے تحت یعنی کہ official لوگ جو ہیں وہ center کے اندر زیادہ ہو گئے تھے اور جو non official لوگ ہیں وہ provinces کے اندر زیادہ ہو گئے تھے تو وہ act of 1909 1909 کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ ہوا تھا نیکسٹ آئے گا پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ایکٹ پاس ہوا تھا وہ گورمنٹ آف یعنی گورمنٹ آف 1919 کا جو ایکٹ پاس ہوا تھا پہلی جنگ عظیم کے بعد نیکسٹ آئے گا کہ روالٹ کمیٹی کے مشورے کے بعد کون سا ایکٹ انٹرویس کروایا گیا تو وہ دا اینارکیل اور ریولوشنری ایکٹ جو ہے یہ انٹرویس کروایا گیا تھا نیکسٹ آئے گا دا اینارکیل اور ریولوشنری ایکٹ اس کو کیا کہا جاتا ہے اس کو روالٹ ایکٹ بھی کہا جاتا ہے نیکسٹ آئے گا انڈر منٹیگو کلمس فور ریفارم 1919 لیجسلیٹی واز بائی کیمرل 1919 کے ریفارم کے مطابق جو لیجسلیٹی اسمبلی ہے وہ بائی کیمرل ہوگی انڈر منٹیگو کلمس فور ریفارم 1919 جو لیجسلیٹی ہوگی وہ بائی کیمرل ہوگی نیکسٹ آئے گا مانی ممبر فکس فور اپر اور لوور ہاؤس ان منٹیگو کلمس فور ریفارم 1919 کے تحت کتنے ممبر جو ہیں وہ اپر اور لوور ہاؤس میں فکس کیے گئے تو اپر ہاؤس میں پچاس اور لوور ہاؤس میں ایک سو پنتالیس اپر ہاؤس میں پچاس اور لوور ہاؤس میں ایک سو پنتالیس ممبر فکس کیے گئے تھے مونٹیگو کلمس فور ریفارم 1919 کے تحت نیکش اگر انڈر وچ ایکٹ مسلم ور گیون دا رائٹ آف سیپرٹ الیکٹ ریٹ تو وہ ہے انیس سو نو کے ایکٹ میں بھی انیس سو انیس کے ایکٹ میں بھی اور انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں بھی مسلم کو سیپرٹ الیکٹ ریٹ جو ہیں وہ دیئے گئے تھے نیکش آئے گا ایکٹ انیس سو انیس تحت انیس سو انیس کنس میں مسلم انیس سو انیس مسلم کے لیے ریزر رکھی گئی تھی کون سو پارٹی نے انیس انیس کے ایکٹ کو ایکٹ کیا تو وہ مسلم لیگ مسلم لیگ نے انیس سو انیس کے ایکٹ کو اسیپٹ کیا تھا پہلے کون سو پارٹی ہے جس نے انیس انیس کے ایکٹ کو اس کی مضمت کی لیکن اسیپٹ کر لیا تو وہ ہے کانگرس آل انڈیا کانگرس نیکش آئے گا کہ ایکٹ تو وہ ہے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت کیا کیا گیا کہ یہ ایکٹ اس کا مقصد تھا کہ جو انڈیا کے صوبے ہیں وہاں پر بقاعدہ ذمہ دار گورنمنٹ جو ہے وہ گیر جانب درانہ اور ذمہ دار گورنمنٹ بٹھائی جائے آئے گا ایکٹ آف انیس انیس آف انیس آف 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 انیس آف انیس آف کتنی تھی تو اس کا صحیح آنسر ہے کہ ان کی آف 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 دفعہ کریئٹ کیا گیا تو وہ ہے ایکٹ آف انیس سو انیس انیس کے ایکٹ کے تحت ہائی کمیشن کا جو دفتر ہے وہ کریئٹ کیا گیا نیس نیم انڈریسٹ کی فکر کی بغیر ایک بل جو پاس کیا تھا تو اس نے وہ بل کہاں بھیجا تھا رورل پرائمری ایڈوکیشن بل تھا اور بنگال ٹینینسی ایکٹ امینڈمنٹ بل تھا یہ دونوں بل مسلمانوں کی انڈریسٹ کو مدر نظر نہ رکھتے ہوئے ہندووں نے پیش کیے تھے تو اس کے اگلا جو ٹاپک ہم نے آج ڈسکس کرنا ہے وہ ہے مونٹیگو ریفارمز اینڈ ٹریجی آف جلیاں والا باغ مونٹیگو کلیمز فور ریفارم اور ٹریجی آف جلیاں والا باغ یہ جو دونوں ٹاپک ہیں یہ ہم نے ابھی ڈسکس مزید کرنے ہے مطلب وہ کونسی کمیٹی ہے جو پوائنٹ کیے گئی تھی اس مقصد کے لیے کہ گورنمنٹ کے خلاف جتنی بھی سادشی ہیں ان کو نیچے دبایا جائے تو وہ ہے روالٹ روالٹ کمیٹی ایس سے روالٹ جو ہے یہ کمیٹی جو ہے وہ پوائنٹ کیے گئی تھی نیچٹ ہے تو یہ ہے انیس سو اٹھانہ کی اندر انیس سو اٹھانہ کی اندر اس کمیٹی نے اپنی ریپورٹ دی اور گورنمنٹ نے بڑے سخت جو ہے وہ میر لیے ان لوگوں کے خلاف یا ان چیزوں کے خلاف جو ان کے خلاف پانیس ہی بنا رہی تھی نیچٹ آئے پولیٹیکل لیڈرز ڈیکلیر وچ ریپورٹ ایس کریمینل پولیٹیکل لیڈرز نے کون سی ریپورٹ کو کریمینل ریپورٹ کہا تو وہ ہے روالٹ کمیٹی روالٹ کمیٹی کی ریپورٹ ہے اس کو پولیٹیکل لیڈرز نے ایک کریمینل ریپورٹ جو ہے وہ کہا تھا نیچٹ آئے گا مطلب روالٹ محمد علی جنہ نے ریزائن دے دیا تھا اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے وین دا روالٹ بل واز پریزنٹی بفور دا امپیریل لیجسلیٹی کونسل کے سامنے روالٹ ایکٹ کب پیش کیا گیا اور کتنے نان افیشل ممبر نے اس کے خلاف ووٹ دیا تو تئیس ممبر نے تئیس نان افیشل ممبر جو ہیں مطلب جو گورنمنٹ کے لوگ نہیں تھے بلکہ لوگوں کے الیکٹ کیے ہوئے لوگ تھے انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا اچھا نیش آئے گا جنرل ڈائر نے بقاعدہ طور پر اعلان کیا کہ ان لوگوں کے اوپر فائر کیا جائے پولیس کو جلیاں والا باغ میں لوگ جمع تھے اور وہ پروٹیشٹ کر رہے تھے کس کے خلاف روارٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیشٹ کر رہے تھے اور کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے یا مطلب بلکہ مسلمان بھی تھے ظاہر انہوں میں کتنے لوگ مارے گئے وہ تین سو اناسی تری سیونٹی نائن لوگ جو ہیں وہ جلیاں والا باغ جو مطلب واقعہ ہوئا تھا اس میں لوگ مارے گئے تھے تو لگوگ بارہ سو کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے تھے اور موت کے گھاٹ اتارے گئے پنجاب بھر میں جلیاں والا باغ کے واقع کے بعد مرش اللہ جو ہے وہ امپوز کر دیا گیا پنجاب میں نیشٹ آئے گا وین مونٹیگو ایڈون مونٹیگو فار انڈیا میڈ ان انونسمنٹ فار بریٹش پالیسی ان دا ہاؤس آف کامن مطلب جو مونٹیگو ہے اس نے انڈیا کے لیے کب انونس کیا کہ وہ بریٹش پالیسی یعنی ہاؤس آف کامن کے اندر نیشٹ آئے گا ایڈون مونٹیگو کون تھا یہ سیکریٹری آف سٹیٹ آف انڈیا تھا ایڈون مونٹیگو جو ہے سیکریٹری آف سٹیٹ آف انڈیا نیشٹ آئے گا پرسووینس آف دی پالیسی انونس با سیکریٹری آف سٹیٹ فار انڈیا میسٹر مونٹیگو کیم کے لیے پالیسی بنانے کے لیے جب اس نے ہاؤس آف کامن میں اپلیکیشن دی تو اس کے بعد مونٹیگو جو ہے یہ انڈیا آیا کس کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ نیشٹ آئے گا میسٹر مونٹیگو پریپیرڈ آس سکیم فار ریفارمز وچ وچ پریزینٹی ٹو دا گورمنٹ فار اپروول وہ ریفارم کس کے ریلیٹی تھیں وہ کانسٹیٹیوشن ریفارم تھی کانسٹیٹیوشن ریفارم نیشٹ آئے گا آفٹر اپروول بائی گورمنٹ سکیم وچ انفورس ایز گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو نی گورمنٹ کے اپروول کے بعد جو سکیم ہے وہ ایکٹ آف انڈیا نائن تحت اس کو امپوس کر دیا گی گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو انیس اس آلس نون ایز منٹ اگو کلمس فور ریفارم نائن نائن گورمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو انیس جو ہے اس کو منٹ اگو کلمس فور ریفارم بھی کہا جاتا ہے نیکس آئے گا کہ دوبارہ سنیں کہ تو وہ ایکٹ ہوا تھا ایکٹ آف نائن 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 نیکس آئے گا ایکٹ آف نائن نائن پروائیڈ وچ ٹائپ آف لیجسلیچر ایٹ دا سینٹرل ان پلیس آف دا ایمپیریل لیجسلیٹی کونسل کنسسٹنگ آف ون ہوس تو وہ ہے بائی کیمرل بائی کیمرل کا جو سسٹم ہے وہ انٹرویس کروایا گیا تھا انڈین کونسل ایکٹ انیس سو انیس کے تحت ایس اس کے بعد آئے گا ایکٹ آف انیس 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 کے ایکٹ کے مطابق دا ترم آف سینٹرل لیجسلیٹی اسمبلی جو سینٹرل لیجسلیٹی اسمبلی ہے اس کا جو وقت ہوگا اس کی جو مدت ہوگی وہ تین سال کی پانچ سال کی ہوگی انیس سو انیس کے ایکٹ کے مطابق جو کونسل ایکٹ کی ترم ہوگی وہ پانچ سال کے لیے ہوگی نیشت آئے گا انڈر ویچ ایکٹ سسٹم آف ڈائریکٹ الیکشن باس پر اسکرائب فار بوت ہاؤس اس مطلب اپر ہاؤس کے لیے بھی اور دونوں ہاؤس کے لیے دائریکٹ الیکشن جو ہے وہ انٹرڈوس کروائے گئے تو ایکٹ آف انیس سو انیس کے تحت یعنی انیس انیس کے ایکٹ کے تحت یہ سسٹم بھی انٹرڈوس کروائے گیا کہ الیکشن ہوں گے سمن ہوتا ہے بڑے پیمانے کی اوپر معافی دے دینا تو بڑے پیمانے کے اوپر جو گوانر جنرل اس کو پاور دے گئے کہ معافی دے سکتا ہے ایکٹ آف انیس سو انیس یعنی سمن ہم کہہ سکتے کہ ایک خاص قسم کا آرڈر ہوتا ہے جو گوانر جنرل ایشو کر سکتا ہے کسی بھی ایمیرڈنسی کے موقع پر بھی کسی بھی صورتحال میں تو وہ ہے ایکٹ آف نائٹین نائٹین نیسٹ آئے گا وچ ایکٹ انٹرڈوس ڈائارکی ڈائارکی کا جو ایکٹ ہے یہ کون انٹرڈوس کروائے گا تو یہ مطلب کس کے تحت انٹرڈوس ہوا یہ ایکٹ آف نائٹین نائٹین ہے وچ ایکٹ انٹرڈوس ہوا تو وہ انیس سو اکیس سے انیس سو سینتیس تک جو ہے وہ اس کے اوپر سسٹم کے اوپر عمل درامت ہوتا رہا دا سسٹم آف ڈائارکی فیلڈ سسٹم آف ڈائارکی جو ہے وہ کس وجہ سے فیل ہوا پہلی وجہ اس کی یہ بنی کہ وہ ان سائنٹیفک ڈوی ان آف سبجیکٹ تھی مطلب بغیر کیلکولیشن کی انہوں نے سبجیکٹ کو ڈیوائیڈ کر دیا دوسری وجہ یہ بنی کہ مطلب جو بڑی بڑی پوشٹیں ہیں ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا منیشٹر کنٹرول نہیں تھا اور تیسری وجہ بنی کہ کوئی کسی قسم کی ذمہ داری نہ دی گئی یہ تمام ریزن بنے انیس سو انیس کا یعنی دیارکی کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا نیچٹ آئے گا what was the reaction of مسلم league in respect to ڈیارکی system ڈیارکی سسٹم کے لیے مسلمانوں کا کیا رییکشن تھا تو وہ یہ تھا کہ مسلم league declared it unacceptable مسلمانوں نے کہا کہ یہ ناقابل منظور ہے مسلمانوں نے اس کو قبول نہیں کیا کون سی پلیٹیکل پارٹی ہے جس نے منٹیگو ریفارم کو ریجیکٹ کیا تو وہ ہے کانگرس کانگرس نے بقاعدہ طور پر ان کو ریجیکٹ کیا تھا منٹیگو کلمس فور ریفارم کو نیچ ٹائگ which پلیٹیکل پارٹی بائی کارٹی دا الیکشن تو بی ہیلڈ انڈر منٹیگو کلمس فور ریفارم تو وہ ہے مسلم لیگ مسلم لیگ نے اس بات کو مطلب نہ مانا کہ جو الیکشن منٹیگو کلمس فور ریفارم کے تحت ہوں گے مسلم لیگ نے ان سے انکار کر دیا نیچ آئے گا تو وہ ہے نیشنل لیبرل نیشنل لیبرل جو ہے یہ ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور انہوں نے دونیس سو بیس کے اندر جو الیکشن ہوئے تھے بقاعدہ انیس سو انیس کے ایکٹ کے مطابق انہوں نے اس میں الیکشن لڑا انہوں نے آفشی سے بھی ہولڈ کی ہے اور انہوں نے منشٹر کی سیٹیں بھی بریس گیر میں بہت سارے پروینچز میں حاصل کر لیں اور آج کا آخری سوال ہے سب کانٹیننٹ کے اندر نیشنل لیبرلز کب قیام میں آئے تو وہ انیس سو بیس کے اندر قیام میں آئے انیس سو بیس کے اندر نیشنل لیبرلز جو ہیں کیم انٹو اگزیس آج کے لئے انشاءاللہ باقی ہم نیچ ویڈیو میں اسلام علیکم